اسلام علیکم ایبیرون hope you all are fine جیسا کہ آپ کو سمجھ تو آ گیا ہوگا کہ بریٹ کا کوئی ڈیزرٹ بنانے والی ہوں میں لیکن کیا یہ آکے چل کر دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ جی جناب تو میں بنانے لگی ہوں شاہی ٹکڑے جو کہ ہر رنگ نصر ثقافت کے لوگ اپنے اپنے انداز میں بناتے ہیں امید کرتی ہوں میری یہ ایزی سی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی تو جو جو چیزیں میں نے یوٹ کی ہیں وہ میں نے اوپر لکھتی ہیں وہ آپ اس کو دیکھ کے فالو کرتے جائیں بٹ میں نے سوچا کہ ہرکی کل کی گپ شپ لگا لی جائے آپ سے کس لیے آج میں نے اورل ہی آپ کو سمجھانے کے بتایا میں نے لکھ کے سب کچھ بتا دیا ہے جیسے جیسے دیکھا ہے میں نے ویسے ویسے سارا پروسس فالو کرتے جائیں گرمے بنائیں بچوں کو کھلائیں بڑوں کو کھلائیں یہ تو میری گرانٹی ہے کہ ایک بار اسے کھانا شروع کریں تو ہاتھ نہیں رکھتا کیونکہ اتنے لذیذ بنتے ہیں ایک چھوٹی سی بات اور شیئر کرتی چلوں سوچ تو آپ رہیں ہوں گے کہ جب میں نے سارے سلائسز فائے کرنے ہیں تو میں نے اوائل اتنا تھوڑا کیونہ ہے ایک ہی بار پین میں اوائل لوں اور سارے فائے جو ہے سلائسز بار بار میں اسے فائے کرلوں تاکہ مجھے بار بار ڈالنا بھی نہ پڑے تو یاد ہے کہ اگر آپ بھی جو بہت سارا اوائل ایک ہی باری کراہی میں یا کسی بھی پین میں ایڈ کر دیں گے تو جو آپ کے سلائسز ہیں وہ زیادہ اوائل سوک کر لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے جب میں سلائسز اس میں ہوں نکال لیں دوبارہ ڈالیں تو اس سے یہ کم اوائل سوک کریں گے اور گولڈن وراؤن بھی ہو جائیں گے اور سکھیل بلکل نہیں بنیں گے بنتے ہی اتنے یمی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بچے تو اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں ایک بار بنا کے کھا کے ٹرائے تو کر کے دیکھئے اور کمنٹ میں بتائیے اور مہربانی کر کے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ ایک بار جا کے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اس جیسی مزید ڈیلیشیوز اور اچھی سی ریسیپیز آپ کو ان فیوچر بھی ملتی رہیں گی تو دیر کی اس بات کی اسے بنائیے جا کے اور چینل سبسکرائب کرتے جائیے مجھے یقین ہے کہ یہ ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئے گی تو بہت ہو گئی گفشپ اب چلتی ہوں ریسیپی تو آپ کو پوری سمجھ آئی چکی ہوگی زیادہ گفشپ لگائی تو ویڈیو ایڈیویشن بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ لوگ بیزار آ جائیں گے یہاں تک کہ شاید پوری ریسیپی بھی نہ دیکھیں تو ملتے ہیں نیو ریسیپی کے ساتھ ایک نیو ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا